نحمد و نسلی و نسلیم على رسول ہیل کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامائن اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں رب کائنات سب کو صحت اندروسی اور لمبی زندگی آتا فرمائے ہم سب کو ہر مشکل پریشانی تنگ دستیوں سے نجات آتا فرمائے ہمیں ذہنی روحانی جسمانی عذیت اور تکلیف اور بیماریوں سے نجات آتا فرمائے ہمیں ذہنی اور روحانی سکون آتا فرمائے ہمیں بیمارے دنیا سے بچا کر بیمارے مدینہ بنائے ہمارے حکم جو بہتر ہے اسے فرمائے اور جو ہمارے حکم بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے اور ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے آمین سم آمین آج میں اپنے رب کائنات کے اسمال حسنہ یا قابدو یا قابدو کا وظیفہ بتاؤں گی اگر آپ کا کوئی دشمن بہت طاقتور ہے جس سے آپ کو اپنے جان و مال کا خطرہ ہو تو چاہیے کہ اس اسم کو تین راتے مسلسل آپ وظیفہ کریں تو آپ کو اس دشمن پر فتح حاصل ہوگی اور آپ کا دشمن ہار جائے گا اور آپ کو آپ کا مقصد حاصل ہو جائے گا یہ وہ اسم ہے کہ اس کی قوت سے فرشتہ موت روح کو قبض کرنے آتا ہے اگر کوئی شخص اس کا ورد کرے تو اس کی مشکلیں آسان ہوں اور قوت و حیبت زیادہ ہو اس اسم کا نقش بواسیر کے روکنے کے لیے بہت اکثیر ہے جو شخص کاروبار کے لیندین میں پیسوں کے لیندین تجارت کے لیے کرتا ہو کوئی تو اس کو چاہیے کہ جب وہ کام کر رہا ہو تو یہ وہ اسم کا وظیفہ پڑتا رہے تو وہ کبھی بھی کوئی نقصان نہیں اٹھائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں ان اپنے اسموں کی برکتیں لوٹنے کی رب کائنات تفریق عطا فرمائے ہم کوئی بھی وظیفہ کسی بھی مقصد کے لیے کریں تو رب کائنات ہماری زبانوں میں اثر ڈال دے اپنے پیارے محبوب کا صدقہ اپنے محبوب کے گھر کا صدقہ ہمیں فیض عطا فرمائے اور ہمارے ایک لفظ ادا کیے ہوئے کو اپنے کئی لفظوں میں اسے قبول و منظور عطا فرمائے اور ہمارے مقصدوں میں ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے محبوب